نیوزیلینڈ اور پاکستان کے درمیان ٹیسٹ سریز کے بعد تین ونڈے میچز کی سریز بھی مکمل ہو چکی ہے جس کے بعد بہت سے شائع کی نکرکٹیت جانا چاہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم اپنی اگلی سریز کب اور کون سے ملک کے خلاف کھلے گی نیوزیلینڈ کی سریز کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو کہ پچھلے سال جون میں تین ونڈے میچز کے سریز کے لیے پاکستان کا ٹور کر کے گئی تھی اس نے ایک مرتبہ پھر 22 جنوی سے لے کر 28 جنوی 2023 میں پاکستان کا دورہ کھرنا تھا تین ٹی ٹونٹی میچز کی سریز کھیلنے کے لیے لیکن اس سریز کو ملتوی کر دیا گیا ہے یہ سریز 2023 کی بجائے اب 2024 میں کھیلی جائے گی اور سریز کے حتمی شیڈول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا اس سریز کو ملتوی کرنے کی وجہات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ ویسٹ انڈیز کے بہت سے کرکٹرز اس وقت بگ بیچ لیگ، ساؤت افریقہ ٹی ٹونٹی لیگ، مگلہ دیش پریمیر لیگ اور یوئی میں ہونے والی انٹرنیشن لیگ ٹی ٹونٹی کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہوں گے جس کی وجہ سے اس سریز میں ویسٹ انڈیز کے بہت سے کی پلیئرز شرکت نہیں کر سکتے تھے جس کے باعث اس سریز کو منصوب کر دیا گیا اس سریز کو ملتوی کرنے کی ایک وجہ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس جو کہ اگلے سال ویسٹ انڈیز میں منقض ہونا ہے اگر یہ سریز اگلی سال کھیلی جائے تو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے دونوں ٹیموں کو تیاریاں کرنے میں مدد ملے گی اس سریز کے ملتوی ہونے کے بعد پاکستانی ٹیم اپ شرکت کرے گی پاکستان سپر لیگ دوہزار تیس میں جو کہ فروری اور مارچ میں منقض ہوگی اور پاکستان سپر لیگ کے فوراً بعد ایپرل اور مائی میں نیوزی لینڈ کی ٹیم ایک مرتبہ پھر پانٹی ٹونٹی اور پانچ ونڈے میچز کی سریز کے لیے پاکستان کا ٹور کرے گی لیکن نیوزی لینڈ کی ٹیم اپنے اس دوسرے دورے پاکستان میں بہت سے کی پلئیر سے محروم ہوگی کیونکہ اس وقت کھیلے جا رہے ہی ہوگی انڈین پریمیر لیگ جس میں نیوزی لینڈ کے کپتان کین ویلیم سنس میر بہت سے کی پلئیر سرکت کریں گے جس کے بعد نیوزی لینڈ کی بی ٹیم ٹوم لیتھم کی قیادت میں پاکستان کا ٹور کرے گی